پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک انوکھا سبق اموز واقعہ سنائیں گے اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ واقعہ ہے ایک نیک باکردار لڑکی کا جس کی شادی ایک دولے شاہ کے چوہے سے کروا دی گئی آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا کسی گاؤں میں ایک بہت ہی امیر سنیارہ رہتا تھا اس کی بہت سی سونے کی دکانیں تھی کاروبار اس کا بہت وسیع تھا اس کی زمین نے اس قدر تھی کہ اس کے لیے نوکر چاہ کر بہت زیادہ تداد میں تھے سنیار کی بیوی حاملہ تھی ایک دن وہ وقت آیا سنیار کی بیوی نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا سنیار کا یہ پہلا بیٹا تھا اس وجہ سے سنیار کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا سنیار نے اپنے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور اسی خوشی میں بہت بڑا جشن رکھا جس میں گاؤں کے سب لوگ شامل تھے سنیار اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھا تھا کہ اتنے میں باہر سے ایک فقیر نے صدا لگائی میں دو دن کا بھوکا ہوں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلا دے سنیار نے جب یہ سنا تو وہ باغتا ہوا اس فقیر کو بڑی عزت سے اندر لے کر آیا اور اپنے نوکروں کو اس نے حکم دیا کہ فقیر کے لیے امدہ کھانے کا انتظام کرو پھر اس فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اتنے میں اللہ والے فقیر کی نظر سنیار کے خوبصورت بیٹے پر گئی تو فقیر کی آنکھیں پھٹی رہ گئی فقیر غصے سے بولا یہ کس کا بچہ ہے سنیار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر بولا بابا جی یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ نے بہت منتوں مرادوں کے بعد یہ بیٹا مجھے عطا کیا اللہ والے فقیر نے اس بچے کو غصے سے دیکھا تو سنیار کی بیوی کہنے لگی بابا کیا بات ہے آپ اس طرح میرے بچے کو کیوں دیکھ رہے ہیں فقیر بولا اس بچے کی وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس بچے کو ابھی اور اسی وقت کسی جنگل میں پھینک دیں سنیار حیرانگی سے بولا بابا آپ کیا کہہ رہے ہو کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کو جنگل میں پھینکتا ہے کیا اللہ والے فقیر نے کہا تم لوگوں نے اس بچے کا نام تو چراغ رکھا لیکن یہ تم لوگوں کے گھر کو اندھیرے میں ڈوبا کر رکھ دے گا سمجھو یہ بچہ بہت ہی منحوس اور برا بچہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے یہ بچہ ہی سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا سنیار کو فقیر کی باتیں سن کر بہت ہی غصہ آیا سنیار نے اللہ والے فقیر سے کہا بولنے سے پہلے تول لیا کرو تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہے ہو تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی فقیر نے کہا دیکھو بیٹا میری کہی ہوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی اس بچے کے ماتھے پر صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہو کر یہ بچہ کیسا ہوگا کم سے کم تم لوگ جنگل میں نہیں چھوڑ سکتے تو کسی بے اولاد جوڑے کو یہ بچہ دے دو سنیار کی بیوی بھی یہ باتیں سن رہی تھی اسے اس فقیر کی باتیں بہت بری لگی اور چیخ کر بولی میں اتنے عرصے کے بعد ماں بنی ہوں اور میں اپنے بچے کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی بہتر یہی ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر میں قدم مت رکھنا اتنے میں سنار بولا بابا آپ نے سنا نہیں میری بیوی نے کیا کہا ہے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ اور اہی بات ہمارے بچے کی تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے میں اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بناوں گا یہ ایک باپ کا وعدہ ہے اللہ والا فقیر چپ چاپ اپنا سر جکائے چلا گیا وقت کا پہیا ایسے ہی گزرتا گیا اور جیسے جیسے سنار کا بیٹا بڑا ہوتا گیا اور اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بنتا گیا بات بات پر اپنے گھر کے نوکروں کو زلیل کرتا اس کی زبان میں ذرا بھی اخلاق نہیں تھا شاید سنار اور اس کی بیوی نے اس کو لاد پیار ہی اتنا کیا کہ ان کا بیٹا بگڑتا جا رہا تھا ایک دن سنار اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں مجھے گاؤں کے لوگوں نے بتایا تم نے گاؤں کے تین لوگوں کو بہت مارا ہے کیا قصور تھا ان بیچاروں کا چراغ نے اپنے باپ کو جواب دیا بابا ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے پاس سے گزر گئے اور مجھے جھپ کر سلام تک نہ کیا اسی وجہ سے میں نے ان غریبوں کو بس تھوڑا سا سبق سکھایا ہے کیا یہ غریب لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں اس علاقے کے سب سے امیر ترین سنار کا بیٹا ہوں میں تو جب جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاؤں تو جانور مجھ سے ڈر جاتے ہیں پھر ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے سلام نہ کریں سنار کہنے لگا بیٹا تمہارے ایسا کرنے سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا اس لیے تم ایسا نہ کرو چراغ اپنے اببہ کی بات سن کر ہسنے لگا اور کہنے لگا اببہ جان یہی تو میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو ہر کوئی میرے آگے اپنا سر جھکا کر چلے خاص کر مجھے غریب لوگوں سے تو بڑی نفرت ہے اور جو لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں میں ان کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں جو ہر وقت ہمارے ہی گھر کے چکر لگاتے ہیں کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کو اناج کی مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو بکاریوں کی طرح ہمارے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں کبھی کبار تو میرا دل کرتا ہے میں گاؤں کے سارے غریب ہی مار ڈالوں سنار نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں محنت کرتے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں میں سنار کے ساتھ ایک کسان بھی ہوں اور مجھے کام کے لیے نوکر چاہ کر رکھنا پڑتے ہیں میں پیار سے کہہ رہا ہوں کہ تو صدر جا ورنہ مجھے تیرے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اتنا کہہ کر سنار بیٹے کے کمرے سے باہر آ گیا ایک دن سنار اپنے کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا چراغ اپنے دوست کے ساتھ جنگل کی طرف شکار کرنے نکل گیا وہاں چراغ کی نظر ایک بوڑے کسان پر پڑی جو اپنے کھیتوں میں بیلوں کے ذریعے حل چلا رہا تھا چراغ اس بوڑے کسان کو دیکھ کر ہسنے لگا اور کہنے لگا اوہ بڑے اگر اس بیل کی جگہ تم کھڑے ہوتے تو کتنا اچھا لگتا اس کی بات سن کر جب کسان چپ رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا تو چراغ کسان کے قریب گیا اور کہنے لگا بڑے اس حل کو چھوڑ اور تو بھی اس بیل کے ساتھ ساتھ چل ایک بیل ہوگا ایک گدہ ہوگا اور اس گدے کے اوپر میں بیٹھوں گا جب ایک گدہ اور بیل مل کر کھیت میں حل چلائیں گے تو کام بہت ہی جلد ہو جائے گا کسان بچارہ پہلے ہی بہت بوڑا تھا چراغ بوڑے کو گدہ بنا کر اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا اور کسان اپنی جان بچانے کے لیے پورے دو گھنٹے تک گدہ بن کر حل چلاتا رہا چراغ اس کو دنڈے کے ساتھ مارتا بھی رہا دو گھنٹے کے بعد اس نے کسان کو چھوڑا اور اپنے دوست کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گیا کسان نے روتے ہوئے کہا پتہ نہیں کون سی منحوس گڑی تھی جب سنار نے اس بیٹے کو جنم دیا اس سے تو اچھا تھا کہ سنار بے اولاد ہی رہتا جب چراغ اور اس کا دوست جنگل میں پہنچے تو وہاں کومے پر ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ پانی بر رہی تھی لڑکی کی ماں کو چراغ کی ساری کرتوتوں کا پتہ تھا وہ جلدی سے اپنی بیٹی کو بولی بیٹی چھوڑو پانی کو ہم اپنے گھر چلتے ہیں بعد میں ہم پانی بھریں گے وہ دیکھو ظالم امیر زیادہ آ رہا ہے لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی ماں ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا تو پھر ہم اس سے کیوں ڈریں اور کیوں یہاں سے بھاگیں ہم یہاں سے پانی بھر کر ہی گھر جائیں گے اس کی ماں بولی بیٹی کوئی غلط کام کرے یا سیدھا کام کرے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں اس لیے بیٹی تم میری بات مانو اور چلو یہاں سے لیکن اس لڑکی نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور کہنے لگی ماں میں پانی بھر کر ہی یہاں سے جاؤں گی پھر وہ پانی بھرنے لگی اتنے میں چراغ اور اس کا دوست اس کومے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے چراغ اس لڑکی کو کہنے لگا اے گریب لڑکی چل مجھے کومے کا تھنڈا پانی پھلا وہ لڑکی سر اٹھا کر بولی کہ پہلے تو تجھے میں یہ بتا دوں میرا نام بانو ہے اور مجھے تمیز سے بلایا جائے اور جو کہ مجھ سے ایسے روگ سے چیز مانگے تو میں اس انسان کو موں تک نہیں لگاتی تم کو اللہ تعالی نے ہاتھ پیر دیئے ہیں نا ان کا استعمال کرو پانی نکال کر پیلو چراغ کو لڑکی کی باتیں سن کر بڑا غصہ آیا وہ چیخ کر بولا کیا تم نہیں جانتی میں کون ہوں میں اس علاقے کے معزز سنار کا بیٹا ہوں مجھے تمہاری یہ بات بلکل پسند نہیں آئی اب تو تم مجھے عزت سے کونوے سے پانی نکال کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی پلاؤ گی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہو گی بانو کی ماں ڈرنے لگی اور اپنی بیٹی سے بولی بیٹا جس طرح یہ چراغ بیٹا کہہ رہا ہے تم اس کی بات مان لو ورنہ ہمارے ساتھ بہت برا کرے گا اس کی بیٹی بولی ماں عزت سب کی ہوتی ہے چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب اس لئے میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی چراغ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے تم میری بات نہ مانو اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اب میں اپنے غلاموں کو حکم دوں گا کہ اس لڑکی کے سر کے بال اور پلکیں کٹ ڈالو اور اس کا موں کالا کر کے اس کو گدے پہ بٹھا کر گاؤں سے باہر پھینکو بانوں کی ماں چراغ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بیٹا میری بیٹی تو ندان ہے ہم غریب لوگ ہیں میری بیٹی سے کون شادی کرے گا بغیر الزام کے تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میرا تو پہلے بھی کمانے والا کوئی سہارا نہیں اور اوپر سے میں بیوہ ہوں اور اس بدنامی کے بعد تو میں جیتے جی مر جاؤں گی بیٹا تم میری بیٹی کو ماف کر دو بیٹا میں تمہیں پانی پلا دیتی ہوں مگر اتنا بڑا ظلم ہمارے ساتھ مت کرو لیکن چراغ نے اس بوڑیاں ماں کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے نوکروں کو حکم دے کر وہاں سے چلا گیا پھر اگلے دن چراغ کے نوکروں نے اس ماں بیٹی کو گدے پر بٹھا کر موں کالا کر کے گاؤں سے باہر کر دیا اس نے ایک بار بھی ان دونوں کے بارے میں یہ نہ سوچا کہ میں ایک بوڑی ماں کی باکردار بیٹی پر یہ ظلم کیوں کر رہا ہوں وہ دونوں ماں بیٹی آنکھوں میں آنسو لیے اس گاؤں سے نکل گئیں اب تو ہر روز ہی ایسا ہونے لگا چراغ لوگوں پر ظلم کرتا سنار اپنے بیٹے کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو روز سمجھاتے کہ بیٹا غریبوں پر اس طرح ظلم مت کرو مگر وہ اپنے ماں باپ کی بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا ایک دن چراغ اپنے دوست کے ساتھ اپنے کھیتوں میں گیا تو اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر پڑی جو کہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی چراغ اپنے دوست سے کہنے لگا یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے کیسے بھی کر کے ایک رات کے لیے یہ لڑکی میں حاصل ضرور کروں گا اس کا دوست کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے میں ابھی اس لڑکی کو اٹھا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہوں جب وہ دونوں دوست اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تو وہ لڑکی گھبرا گئی پھر چراغ کا دوست لڑکی سے کہنے لگا تم میرے دوست کو بڑی پسند آئی ہو اس لیے تم میرے دوست کے ساتھ ایک رات گزار لو اس لڑکی نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگی میں کوئی بیڑ بکری نہیں ہوں جو تم اس طرح بات کر رہے ہو میں کبھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی چراغ بولا تم مجھے انکار کرنے کا مطلب جانتی ہو تمہاری کیا سزا ہو سکتی ہے بس ایک رات کی تو بات ہے صبح کو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے جب وہ لڑکی کسی بھی طریقے نہ مانی تو وہ دونوں دوست اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگے وہ لڑکی رونے لگی مجھے جانے دو میرے بوڑے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے لڑکی کی یہ بات سن کر چراغ بولا جو چیز چراغ کو پسند آ جائے نہ اسے وہ کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ابھی وہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے ہی لگا تھا کہ لڑکی کسی طریقے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی لڑکی کے بھاگ جانے سے چراغ غصے سے لال پیلا ہو گیا چلا کر کہنے لگا اس لڑکی کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے مجھے دھکا دیا اب تو اسے سزا مل کر ہی رہے گی لڑکی بھاگتے ہوئے کانپتے کانپتے اپنے گھر پہنچ گئی جہاں اس کا بوڑا باپ عبادت میں مصروف تھا وہ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے ساتھ چپک گئی اور رو روکل سارا واقعہ سنانے لگی بابا وہ امیر زیادہ مجھے اپنا کھلونہ بنانا چاہتا تھا اتنے میں چراغ اور اس کا دوست بھی باگتے ہوئے اسی لڑکی کے گھر آ گئے چراغ نے جب اس لڑکی کے باپ کو دیکھا تو گھبرا گیا کیونکہ لڑکی کا باپ تو نیک اور اللہ والا بزرگ تھا چراغ کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیونکہ ان اللہ والے بزرگ کا دور دور تک نام تھا لوگ اپنی مشکلات کا حل لے کر ان اللہ والے کے پاس آتے تھے اللہ والے بزرگ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کو جلال آ گیا اور بولے اے امیرزادے تیری حمد کیسے ہوئی تو میری بیٹی کی یہ حالت کرے اب تو تو اپنے گناہوں کی سزا بگتنے کے لئے تیار ہو جا تیرا غرور تیرا گمنڈ تیری طاقت تیری دولت کا نشا اب سب چور چور ہو جائے گا چراغ بولا آپ وہی بزرگ ہیں نا جنہوں نے میرے ماں باپ کو میرے بارے میں الٹا سیدھا بتایا تھا اب غلطی سے بھی میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا بس اتنا کہتا ہوں تمہاری بیٹی کی طرف آج کے بعد آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا ابھی بھی اس کی آنکھوں میں اکڑ تھی کوئی شرمندگی نہیں تھی اللہ والے بزرگ بولے اب تجھے نصیحت تو دینی پڑے گی تُنہے بہت معصوم لوگوں کی جانے لیں اور آج تو تم نے حد کر دی اب تم لڑکیوں کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے ہو اب تو تمہارے گناہوں کی سزا اتنی بات سن کر چراغ خوف سے کانپنے لگا کیونکہ اللہ والے کی سچائی کو وہ جانتا تھا وہ بزرگ غصے سے بولے اے بگڑے ہوئے امیرزادے جو تُو نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے جو آج تُو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ان سب گناہوں کے لیے میں اللہ کی ذات سے یہی دعا کروں گا کہ تم ایک دولے شاہ کے چوہے بن جاؤ تاکہ تمہیں بھی پتا چل سکے یہ جو تُو اپنے حسن پر مان کرتا ہے اور غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا اور تُو اللہ کے بنائے ہوئے ہر انسان کو حکارت سے دیکھتا ہے اب جب تم خود ایک دولے شاہ کے چوہے بنو گے نا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اپاہج اور انسان میں کیا فرق ہے پھر اللہ والے بزرگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے ابھی بزرگ کی دعا مکمل پھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چراغ کو ایک دولے شاہ کا چوہ یعنی چھوٹے سر والا آدمی بنا دیا تھا یہ دیکھ کر چراغ کا دوست چیخیں مارنے لگا اس کا دوست اللہ والے بزرگ سے کہنے لگا بابا میرے دوست سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ اسے ماف کر دیں آپ اس کو پھر سے ٹھیک کر دیں اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے لوگ کیا کہیں گے سنار کا بیٹا دولے شاہ کا چوہا ہے اللہ والے بزرگ کہنے لگے یہ اس کی سزا اللہ کی طرف سے ہے یہ انسان سے ایک اپاہج انسان بن گیا جب چراغ کا دوست روتا پیٹتا ہوا اسی طرح بازو سے پکڑ کر اپنے دوست کو گھر لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کے گھر کے باہر بہت سے لوگ جمع ہیں اور بڑے غور سے چراغ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ چراغ کا چہرہ تو وہی تھا لیکن سر چھوٹا بلکل دولے شاہ کے چوہے جیسا ہو گیا تھا جب سنار کو اس بات کا پتا چلا تو سنار رونے لگا اس نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں سے اپنے بیٹے کا علاج کروایا لیکن سب نے یہی کہا تمہارے بیٹے کا سر اب ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا بیٹے کے علاج کے چکر میں اس سنار نے اپنی دکان نے اپنی زمین نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا لیکن اس کا بیٹا نارمل حالت میں نہ آ سکا اب ایسے دن آ گئے کہ سنار نے جن کے پاس گھر اپنا گروی رکھا تھا وہ ان کے قبضے میں ہو گیا اور مجبورا سنار اور اس کی بیوی کو ایک جنگل کی طرف جونپڑی لگا کر رہنا پڑا آج اس بیٹے کا غرور دولت کا نشا سب خاک میں مل چکا تھا یہ جو کچھ بھی سنار کے ساتھ ہوا اس کے بیٹے کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا سنار کی بیوی بولی کاش میرا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح نیک ہوتا چراغ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا وہ بول نہیں پا رہا تھا لیکن سن سب رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور سوچنے لگا میرے علاج کی خاطر میرے ماں باپ آج دربدر ہو گئے ادھر سنار اور اس کی بیوی کو سارا واقعہ یاد آ گیا جو ان کے بیٹے کے بارے میں اس وقت اللہ والے نے بتایا تھا سنار اور اس کی بیوی سوکھی روٹی پانی سے کھا رہے تھے یہ دیکھ کر چراغ تڑپنے لگا تو اس کی ماں نے سمجھا اس کو بھی بھوک لگی ہے جب اس نے آدھی روٹی دولے شاہ کے چوہے کو دی تو وہ پیچھے ہٹ گیا اب وہ کچھ بول تو پا نہیں رہا تھا کہ اسے کیا چاہیے بس وہ دولے شاہ کا چوہا روئے جا رہا تھا اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا اے اللہ بس مجھے ایک موقع دے دے میں اپنے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کروں اب میں کبھی بھی کسی غریب بوڑے انسان کو تنگ نہیں کروں گا اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا اسے اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے اب وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں دوبارہ کیسے آئے گا سنار اپنی بیوی سے بولا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم ایسی زندگی جیئیں گے اب تو بھوک نے ہمیں تڑپا کر رکھ دیا چراغ رونے لگا چراغ کے دوست نے سوچا اب ہمیں کچھ کھانے کا تو انتظام کرنا پڑے گا ورنہ ہم سب بھوکے مر جائیں گے پھر اس نے دولے شاہ کے چوہے کا بازو پکڑا اور گلی گلی جا کر بھیک مانگنے لگا کچھ لوگ تو ترس کھا کر انہیں بھیک دے رہے تھے اور کچھ ڈر کر بھاگ رہے تھے اور کچھ ان کو دودھکار رہے تھے جب کچھ پیسے مانگ کر اکٹھے ہو گئے تو چراغ کا دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر یوں ہی گھر لے آیا گھر آ کر دیکھا تو وہی کسان سنار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کسان نے سنار کے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کسان نے سنار کو بتایا دور کے جنگل میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں وہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ جنگل میں ایک جونپڑی بنا کر اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں ضرور ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا آپ ان کے پاس جا کر ایک بار دعا ضرور کروائیں مجھے امید ہے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا اب دولے شاہ کا چوہا پاس کھڑا سوچ رہا تھا غریب کتنے اچھے ہوتے ہیں میں نے اس غریب چچا کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا اور یہ میرے لئے کتنا اچھا سوچ رہا ہے پھر وہ سنار اسی اللہ والے کے پاس گیا اللہ والے بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو سر اٹھا کر دیکھا کہ سنار خود چل کر میرے پاس آیا ہے سنار اللہ والے کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں اور اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھی مل گئی آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں آپ میرے بیٹے کے لئے دعا کریں وہ پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ جائے ہم دونوں میاں بیوی بہت ہی بری عذیت سے گزر رہے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کو اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہوتا اور یہ میرا بیٹا دولشا کا چوہا مانگ کر لے آتا ہے اسی سے ہماری گزر بسر ہو رہی ہے لیکن اتنا دکھ ہمیں غریبی نہیں دیتی جتنا دکھ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہو رہا ہے خدا کا واسطہ کوئی حل بتائیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ سکے اب تو میں کئی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ چکا ہوں اور وہ توبہ بھی کر چکا ہے اللہ والے بزرگ کو دولشا کے چوہے پر بڑا رحم آیا اللہ والے بزرگ نے سنار کو بتایا کہ ایک کام کریں اور اس سے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش کرنی ہوگی جس کا کردار بلکل پاک ہو وہ نیک ہو غیر مرد نے اسے چھوا تک نہ ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حافظ قرآن ہونی چاہیے پھر اس حافظ قرآن لڑکی کی شادی جب دولشا کے چوہے سے ہو جائے گی تو وہی لڑکی آپ کے بیٹے کے لیے روشنی کی کرن بنے گی اور یہ بھی دھیان رکھنا آپ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے زبردستی نہیں کریں گے اگر وہ اپنی مرضی سے اسے شادی کر لے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا جا کر آپ ایسی لڑکی کو تلاش کرو کسی لڑکی کی روح بلکل پاک صاف ہے یہ پتہ لگانے کے لیے میں تم لوگوں کو ایک پیتل کا تھال دیتا ہوں اس تھال میں جس لڑکی کا بھی چہرہ صاف شفاف نظر آئے گا تو تم لوگ سمجھ جانا کہ اس لڑکی کی روح بلکل پاک ہے اگر اس کا چہرہ دندلہ نظر آیا تو سمجھ جانا کہ اس کی روح پاک نہیں ہے اگر آپ کو ایسی لڑکی نہ ملی تو آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے دولے شاہ کا چوہا ہی رہے گا یہ سن کر سنار تھوڑا پریشان ہوا مگر میوس نہ ہوا پھر سنار نے گھر جا کر سارا ماجرہ اپنی بیوی کو سنایا دولے شاہ کے چوہے کے پاس کھڑا اس کا دوست بھی یہ سب سن رہا تھا دوست بولا تم لوگ پریشان نہ ہوں میں اپنے دوست کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسی لڑکی دھونڈ نکالوں گا میں ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے پورا علاقہ چھان ماروں گا پھر سنار اور لڑکے کا دوست دونوں مل کر اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے مگر ان کو اپنے علاقے میں تو ایسی کوئی لڑکی نہ ملی پھر انہوں نے دوسرے علاقے میں ڈونڈنے کا فیصلہ کیا اب دولے شاہ کا چوہا بھی مایوس ہونے لگا شاید اب تو مجھے ساری زندگی ایسے ہی رہنا پڑے گا لیکن اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ضرور نکلتے تھے وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا اور اللہ پاک سے مافیاں بھی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ دولے شاہ کا چوہا سب سن تو سکتا تھا لیکن بول نہیں پاتا تھا سنار اور لڑکے کا دوست صوبہ سے شام تک لڑکی کی تلاش میں پھٹتے رہے لیکن ان کو لڑکی نہ مل سکی تو وہ تھک ہار کر ایک درکت کے نیچے بیٹھ گئے اچانک انہیں تھوڑا دور ایک جونپڑی دکھائی دی اس جونپڑی سے ایک لڑکی باہر نکلی جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک مٹکہ تھا شاید وہ کہیں سے پانی بڑھنے کے لیے جا رہی تھی وہ لڑکا جلدی سے اٹھا اور اس لڑکی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا اے اللہ کی بندی اگر تم برا نہ مانو تو اس پیتل کے تھال میں اپنا چہرہ دیکھ سکتی ہو وہ لڑکی پہلے تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ لڑکا مجھے یہ پیتل کا تھال کیوں دکھا رہا ہے پھر اس لڑکی نے جیسے ہی اس تھال میں اپنا چہرہ دیکھا تو اس لڑکی کا چہرہ تھال میں بلکل صاف شفاف نظر آ رہا تھا وہ لڑکا باغتا ہوا سنار کے پاس گیا اور خوشکبری سنائی ہماری تلاش اب سے ختم ہو چکی ہے ہمیں وہ لڑکی مل چکی ہے جو حافظ قرآن ہے اور اس کے علاوہ اس کی روح بھی پاک صاف ہے اس لڑکی نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا سنار اور اس کا دوست لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئے وہ لڑکی جب گاؤں میں آئی تو سوچنے لگی یہ تو میرا ہی گاؤں ہے مجھے اس گاؤں سے نکالا گیا تھا پھر وہ لڑکی کو لے کر چراغ کے کمرے میں آیا اور وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ آج ہمیں وہ لڑکی مل چکی ہے جب اس لڑکی نے دولے شاہ کے چوہے کو دیکھا تو لڑکی کے ہوش گم ہو گئے اور دولے شاہ کا چوہا سوچنے لگا ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جو مجھے کمے پر ملی تھی اور میں نے اسے نجائز ہی بے عزت کروا کے گاؤں سے نکلوا دیا یا اللہ میں کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں اور میری قسمت دیکھو آج وہی لڑکی میری مدد کے لیے آئی ہے میں تو بہت ہی برا انسان ہوں اسی لیے تو اللہ نے مجھے آج چوہا بنا دیا اگر اس لڑکی کو پتا چل جائے کہ میں وہی لڑکا ہوں تو یہ لڑکی کبھی بھی میری مدد نہیں کرے گی یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے اپنی غلطیوں کو صدارنے کا میں گاؤں کے ایک ایک بچے بڑے سے معافی مانگوں گا دولے شاہ کے چوہے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کر بانو حیران رہ گئی اور کہنے لگی اس دولے شاہ کے چوہے کو ہوا کیا ہے یہ اس طرح رو کیوں رہا ہے اور آپ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لائے چراغ کا دوست بانو کو بتانے لگا یہ دولے شاہ کا چوہا نہیں اصل میں یہ میرا دوست ہے یہ اپنی بھول کی وجہ سے ایسا بن گیا لیکن اب یہ اپنے غناہوں پر شرمندہ ہے ہمارے گاؤں میں ایک اللہ والے نیک بزرگ ہیں انہوں نے اسے بددوا دی تھی اور اللہ نے اس کو اس کے غناہوں کی سزا دے دی اللہ والے بزرگ نے کہا اس دولے شاہ کے چوہے کی شادی ایک حافظ قرآن لڑکی سے کرا دی جائے جس کی روح بالکل پاک ہو اور وہ نیک دل ہو اپنی خوشی سے اس سے شادی کر لے تو پھر میرا دوست دولے شاہ کے چوہے سے صحیح انسان بن سکتا ہے میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں منہ مت کیجئے گا آپ ہی وہ لڑکی ہیں جو میرے دوست کی آخری امید ہیں اس کے ماں باپ کا بھی بہت برا حال ہے اور باپ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا ہے ان کی مالی حالت بھی بہت خراب ہے آپ تو حافظ قرآن لڑکی ہیں اگر آپ خوشی سے میرے دوست کے ساتھ شادی کر لیں تو یہ پہلے جیسا ہو جائے گا اتنے میں سنار اس لڑکی کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹی شادی کے برسوں بعد مجھے یہ بیٹا نصیب ہوا تھا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بوڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو اگر یہ ایسے ہی دولے شاہ کا چوہا بن کر بھیک مانگتا رہا تو ہم دونوں میہ بیوی تو مر جائیں گے پھر وہ سنار لڑکی کے پاؤں میں گر گیا بانو نے جلدی سے سنار کو اپنے پیروں سے اٹھایا اور کہنے لگی کہ اگر میری وجہ سے آپ کے بیٹے کی زندگی سور سکتی ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں دولے شاہ کا چوہا پاس کھڑا سوچ رہا تھا اس لڑکی کی روح تو سچ میں پاک ہے ورنہ ایک دولے شاہ کے چوہے سے اتنی خوبصورت حافظے قرآن لڑکی شادی کیسے کر سکتی ہے اس لڑکی کے لئے میرے دل میں بہت ہی عزت بڑھ گئی ہے یہ لڑکی غریب ہے مگر دل کی کتنی صاف ہے لیکن مجھے آج پتا چلا اصل دل والے تو غریب لوگ ہوتے ہیں پھر سب لوگ اکٹھا ہو کر اللہ والے بزرگ کے پاس چلے گئے اللہ والے بزرگ نے لڑکی کے سر پر پیار دیا اور ان دونوں کا نکاح کر دیا نکاح ہونے کے بعد کہنے لگا آپ تو اس کا نکاح لڑکی سے ہو گیا لیکن میرا دوست ابھی اصلی حالت میں نہیں آیا اللہ والے نے جواب دیا اپنے دوست اور لڑکی کو اب فوراں گھر لے جائیے ابھی ایک اور مشکل امتحان باقی ہے اگر وہ امتحان اس لڑکی نے پورا کر دیا تو آپ کا دوست بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے اب سب لوگ گھر جا چکے تھے دوسرے دن پھر سے وہ سب اللہ والے کے پاس گئے اور چراغ کا دوست اللہ والے سے کہنے لگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا دوست دولے شاہ کا چوہا کچھ بول نہیں سکتا آپ مجھے بتا دیں وہ کون سی شرط ہے جو اسے پوری کرنی ہوگی اللہ والے بزرگ نے دولے شاہ کے چوہے سے کہا تم بہت ہی قسمت والے ہو جو تمہیں ایسی لڑکی مل گئی دولے شاہ کا چوہا سوچنے لگا جب اس لڑکی نے کومے سے مجھے پانی پلانے سے انکار کر دیا مگر میرے آگے سر نہیں جھکایا لیکن آج یہ لڑکی میری زندگی بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے بانو اللہ والے سے کہنے لگی کہ بابا بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہوگا اللہ والے بولے بیٹی اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنے شوہر سے تلاق لینا ہوگی یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے اور دولے شاہ کے چوہے کا بھی دل دھڑکنے لگا وہ لڑکی کہنے لگی بابا بابا جی اگر میں کھلا لے لوں گی تو ہم دونوں کی شادی ٹوٹ جائے گی اللہ والے بزرگ کہنے لگے بیٹی یہی تو تمہارا امتحان ہے بانو نے کچھ دیر سوچا اور اللہ والے سے کہنے لگی کہ نہیں بابا میں اپنے شوہر سے کھلا نہیں لے سکتی مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن میرا شوہر ضرور ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ نہ بھی ٹھیک ہوا تو میں ساری عمر اسی دولے شاہ کے چوہے کے ساتھ گزار لوں گی اللہ والے بزرگ پھر کہنے لگے بیٹی سوچ لو اگر تم نے یہ رسم نہ پوری کی تو ساری عمر تمہارا شوہر دولے شاہ کا چوہا ہی رہے گا بانو کہنے لگی بابا میں نے بہت سوچا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی دولے شاہ کا چوہا سوچ رہا تھا میں کتنا خوش قسمت ہوں مجھے اتنی نیک بیوی ملی ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا اچانک ایک آندھی آئی اور وہ چوہا پھر سے انسان بن گیا وہاں پر کھڑے سب لوگ اللہ کے آگے سجدے کرنے لگے کہ اے اللہ ترہ شکر ہے یہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اللہ والے بزرگ نے کہا آ کر تم اس حافظ قرآن لڑکی کی وجہ سے ٹھیک ہو ہی گئے چراغ کا دوست کہنے لگا بابا ابھی تو اس لڑکی نے آخری رسم نہیں پوری کی تو یہ ٹھیک کیسے ہو گیا اللہ والے بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس آخری رسم کا مطلب تو یہی تھا کہ اس لڑکی نے اس دولشاہ کے چوہے کے ساتھ ساری عمر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بڑا ہی مشکل تھا اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی نیک اور پقیزہ ہے کیونکہ یہ کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی جب بانو نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ غصے سے چیخنے لگی کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے نجائز الزام لگا کر ہمیں اس گاؤں سے نکلوا دیا تھا وہ لڑکا جلدی سے بانو کے پیروں میں گر گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا کہنے لگا بس ایک بار مجھے معاف کر دو ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پورے گاؤں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا بانو کہنے لگی میں تمہارے انسان بننے پر بہت خوش ہوں لیکن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی چراغ روتے ہوئے کہنے لگا واقعی میں تمہارے لائک نہیں ہوں مگر میں نے جو بھی گناہ کیے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے دول شاہ کا چوہا بنا کر دے دی اور میں ساری زندگی اپنی غلطیوں پر شرمندہ رہوں گا بانو کہنے لگی میں کون ہوتی ہوں تجھے معاف نہ کروں جب اللہ کی ذات تجھے معاف کر چکی ہے تو پھر میری کیا مجال پھر وہ وہاں سے خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے پیارے دوستو یہ خوبصورت واقعہ آپ کو کیسا لگا امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے شکریہ